تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کی مشترکہ پارلمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو گیا اجلاس میں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا تو اہم اجلاس تھا تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کا مشترکہ پارلمانی پارٹی کا یہ اجلاس تھا جو کہ ختم ہو گیا ہے اجلاس میں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا ملنے سے روکا گیا تھا بائر ہمیں چوکی سے نکالا گیا تھا وہاں پہ پولیس اہلکاروں کے آئیس آئی کے لوگوں کے اور ان کو ہم نے سمن کی ہے بل شمول سیکٹر کمانڈر اولپنڈی اسلام آباد آئیس آئی کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور جیل نارمل جیل کی طرف سیویلینز کے کنٹرول اور پولیس کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے جیل آتھارٹیز کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے اور یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ کیوں یہاں پہ اپنا مند مانی کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں جو کہ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھتا چاہ رہے تھے اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں ہمارا اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا ہم لوگ انشاءاللہ سوابی کے مقام پہ بھی کریں گے اور ہمارے بھرپور جلسے ہونے ہیں پورے پاکستان میں ہم لوگ آخری دم تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے اور آخر میں بیک بار پھر جو ہمارے ساتھی انٹی کرپشن انٹی کرپشن کیسز میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف بھوگس ایف آیاریں آ رہی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے مریان دعواز جو کہ فارم سنٹالیس کی وزیراعظم ہے اور شابار شریف فارم سنٹالیس کا وزیراعظم ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ قانونی چارجوئی اور قانونی عمل پہ بھی پورا پورا ہم لوگ پرش کریں گے جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہدایات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹیمٹ آف کورٹ کیا جا رہے ہیں بہت شکریہ اوور ٹو بیرسر گوھر صاحب چینمن پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بعد شبلی فرا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹی پارٹی کی میٹنگ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہمارے منی صاحبان نے شرکت کی اس میں ہمارے سینیٹر صاحبان اور لیڈر آف دا پوزیشن ان دا سینیٹ شبلی صاحب نے بھی شرکت کی اس میں ہمارے اتحادی جلامہ انامہ ناصر صاحب ایم ڈیبلی ایم کے چیرمین شریک ہوئے اس میں سنی اتحاد کے چیرمین حامد رضا صاحب بھی شریک ہوئے آج ہم نے متفقہ طور پر ایمپارٹنڈ پیسلی کی ہیں سب سے پہلا پیسلہ ہمارہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اڈھاک ججز کو لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ ممنحصر ہے اس کی سمری اس وقت مو کی گئی جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دیا ہم قاضی فائزیسہ سے ایز اچیف جسٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بدستور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے اگر آپ مینارٹی میں بھی ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس فیصلے میں منوان عمل کروانا اس کو انفورس کرنا آپ کی آئینی قانونی اور ایز اچیف جسٹس ذمہ داری ہے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کا کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو چار ججز کو اڈھاک ایک ساتھ لانا وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹار ہونے میں آلموسٹ ایک مہینہ ہے چھٹیاں شروع ہو گئی سپٹمبر پندرہ تک چھٹیاں ہیں ایک مہینے تک آپ نے ان چار ججز کو لانا اور وہ بھی تین سال کے لیے بدنیتی پر مبنی ہے ہم نہیں سمجھتے اس سے قوم کی فلا ہوگی اس سے اور ہی بدعتمادی بڑی گی ازاد عدلیہ پہ یہ اڈھاک ازم ازاد عدلیہ کے لیے موزر رہے بیربانی کرے اس سے اجتناب کرے آج ہمارے لیڈر آب دا پوزیشن ان دا سینٹ شبلی پراز صاحب کی طرف سے اور آج ہمارے لیڈر آب دا پوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے ہم سارے ریزرویشن انشاءاللہ تعالی لکھ کر سپریم جوڈشل کاؤنسل میں ہم بھیج رہے کہ ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات سے آپ گریز کریں ججز اس اینشل ابتدا سے ان کو متنازعہ برائے میربانی نہ بنائے یہ وقت ایسے ایک ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے اس یہ وقت ہے سپریم کورٹ کے ایک اہم پیسلے کو امپلیمنٹ کرنے کیا اس کے ساتھ ہی ہم نے پیسلہ کیا ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے سارے وقلہ تنظیموں کے وکیلوں کے ان پولیٹیکل پارٹی نے جنہوں نے اڑھاک عظم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاب پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے پاکستان تحریک انصاب ستر پیسل پاکستانیوں کی ترجمان ترجمان جماعت ہے اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤن ڈاؤن ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاب ایک محب بیوطن پارٹی تھی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی اس کے ساتھ آج آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے ترٹی سیون امن اے نے اپنے افیڈیوٹس پائل کی ہیں اس کی کنفرمیشن ہم بیج رہے باقی ہمارے تین امن اے صاحبانیں وہ دبائے میں تھے اور عمرہ پہ ہیں ان کے افیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ وہ بھی کل سمیٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بیجیں گے ہم الیکشن کمیشن سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے یہ آخری وقت ہے سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے آپ نے فورا ہمارا نوٹفیکشن ایشو کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی اڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس ریپورٹ فورا ہن سپریم کورٹ میں فائل کرے ہم ہی امید ہے انشاءاللہ کہ وہ کمپلائنس ریپورٹ بھی جلد فائل ہوگی شبلی صاحب یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ضروری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینہ صاحبہ نے آرٹیکلز لکھے بیانات دیئے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور انہوں نے انہوں نے مائن دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں پھر ریئیٹ ریئیٹ کرتا ہوں ان کو پی ٹی آئی کیا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے اور آخری دیوان میری طرف سے پھر شبلی فراہ صاحب بات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر سلمان اپنا سلطان اکرم راجہ اور اس کے چاروں کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمیشنر فیل فور ریزائن کریں ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل سیکس لگنی چاہیے بسم اللہ الرحمنہ اکثر باتیں میرے ساتھیوں نے کر لی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دو سال سے جس طرح کہ یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو منیج کیا جاتا ہے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزیرف سیٹس کے بارے میں تو یہ جو حکمران ٹھولا ہے یہ تلملہ اٹھا ہے یہ بھوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کیا کریں جس سے کہ اس پورے جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی عوام کا جو ایک منڈیٹ تھا وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بہن کرو یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹولا یہ سمجھتا ہے کہ بھوکھلا ہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے جس طرح سے آئین شکن ہی ہو رہی ہے جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے فچ رپورٹ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ حکومت اٹھارہ مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنو کیٹک سیٹا پائے گا دیکھیں ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلوار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بجلیوں کے بیل ادا کرے وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجے وہ اسپتال بھیجے یہ ساری فیسلیٹیز یہ ساری مراج جو تھی جو کہ میڈل کلاس یا غریب تک کا افورٹ کر سکتا تھا اب وہ بھی ان سے چھیل لیا گیا ہے اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی جس میں جائے بجلی ہو باقی اشیاء انفلیشن ہو پیٹرول سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں یہ آنے جانے وقت ہے اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں عوام کی نمائندگی کریں عوام کے مسائل کو آگے کریں وہ جاگر کریں مزد اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھی ہم نے اپنے منڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکرٹی جنرل صاحب کی اور چیئرمنٹ صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں میمبران کے ساتھ اسطیفہ ہوتے ہیں چاہیے بکوز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک محضب اس میں لانا ہے محضب سے بھی ایک درجہ کم تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی مانی پڑی گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ جو حکمران ٹولہ جو اس وقت جو کہ اس وقت سہولتکار بنے ہوئے ہیں پاکستان مسلمی نون اور ایون پیپلز پارٹی جب بین لگا تھا ذولفقار علی بھٹو نے انیس سو چلہتر میں لگایا تھا نیشنل عوامی پارٹی پہ آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو وہ درست کرتے اور یہ جو بات کی ہے وہ اس انفرمیشن منسٹر کو جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کرے اور کلیر لے اپنا سٹینڈ لے بیچ بیچ میں نہ کھیلیں اس لیے جو ہمارے ایم این ایس کو کیڈ نیپ کیا جا رہا ہے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک منگھرہ سیاسی جھوٹے مقدمے بنایے گئے ہیں جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ پوری پاکستان کے عوام کی نمائندک لیڈر ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ رویہ ہے اور پاکستان کے عوام اب جاک چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بھی ہوش کے ناخل لیں آئین پہ اور قانون کی عملداری پہ کام کرے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ کیاوس ہے اینارکی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ یہ اب ایک سیکنڈ یہ ذرطہ کل بات کریں گی صرف ایک سیکنڈ بہت بہت گرمی میں دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں ایک سیکنڈ میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے دھوپ اور گرمی میں ہماری لئے کھڑے ہماری بات کو آپ پہنچارے میں صرف ایک سیکنڈ میں چاہتے ہوں کہ علامہ ناصر پی ٹی آئی راہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن فوری جاری کہا جائے بیسٹر گوھر کی جانب سے سکا گیا چیف الیکشن کمیشنر فوری مصطافی ہو امر ایوب کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہماری راستی ہے جانب آئی راستی ہے لوگ ڈیدی ویڈیدی ڈیدی ویڈیدی موسیقی